دوستوں آج کی یہ کہانی دھیان سے سنیے گا کیونکہ اس کہانی کو سننے کے بعد آپ کا سارا ڈر اور چنتہ یوں غائب ہو جائے گا اور آپ کا دماغ ورطمان میں ستھر ہو جائے گا بھوت کال اور بھوشی میں نہیں بھٹکے گا تو چلیے آج کی بودھ بھکشو کی ایک رہش سمائے کہانی کی شروعات کرتے ہیں ایک بار ایک وقتی بودھ بھکشو کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے میں اپنے نگر کا ایک ویاپاری ہوں میرا پورا دن اپنے ویاپار کے کام کاج میں ہی گزر جاتا ہے جس کی وجہ سے مجھے زیادہ خالی سمائے نہیں ملتا زیادہ خالی سمائے نہ ملنے اور ہر سمائے ویست رہنے کی وجہ سے میں تناو محسوس کرنے لگا ہوں پچھلے کئی مہینوں سے میں اپنا کوئی بھی کام ٹھیک سے نہیں کر پا رہا ہوں اب تو کسی بھی کام میں میرا من بھی نہیں لگتا مجھے کام کو ٹالنے کی عادت لگ چکی ہے میں بہت ہی آلسی اور چڑچڑا سا ہو گیا ہوں اپنے ان ساری عادتوں کی وجہ سے ہی میں آج کل بہت ہی آسان اور ویاکل رہنے لگا ہوں کرپیا آپ مجھے کوئی ایسا طریقہ بتائیں جس سے پورے دن میں اپنے من کو بھٹکنے سے روک سکوں اور پہلے کی طرح اپنے ویاپار میں من لگا سکوں بودھ بکشو نے ویاکتی کی ساری باتیں پورے دھیان سے سنی اور پھر کہا تمہاری سمسیات تمہارا کام میں ویست رہنا نہیں بلکہ اپنے کام کو بوجھ سمجھنا ہے اور کوئی بھی انسان کام کو بوجھ کیول تب ہی سمجھتا ہے جب وہ ورطمان میں چل رہے کام پر دھیان نہ دے کر صرف اپنے کام کے بھوشے کے بارے میں سوچتا رہتا ہے اور اپنے من میں اس کی یوجنائیں بناتا رہتا ہے کہ میں بھوشے میں اس کام کو ایسے کروں گا اسے اتنا بڑا بنا دوں گا اور جب انسان صرف کسی کام کے بارے میں سوچتا رہتا ہے لیکن اسے پورا کرنے کے لیے کوئی ٹھوس قدم نہیں اٹھاتا تو پھر وہ اس کام کو لے کر تناو سے گر جاتا ہے اور پھر اسے وہ کام بوجھ لگنے لگتا ہے یہ سن ویقتی نے کہا ہم ہاتھ من آپ نے تو میرے من کی بات کہہ دی میں بھی پچھلے کئی مہینوں سے روز اپنے کام پر دھیان دینے کی بجائے اپنے ویعپار کی بھوشے کے بارے میں سوچتا رہتا ہوں کہ کہیں بھوشے میں میرا ویعپار کم نہ ہو جائے کہیں کوئی دوسرا ویعپاری میرے ویعپار کے علاقوں میں قبضہ نہ کر لے اور ایسی کئی طرح کے نکاراتمک باتیں میرے من میں چلتی رہتی ہیں جس سے میں اپنے آج کے ویعپار پر دھیان نہیں دے پا رہا ہوں یہ سن بودھ بکشو نے کہا ہم اپنے ویچاروں میں سمسیاؤں کو جتنا بڑا بنا لیتے ہیں اصل زندگی میں سمسیاؤں اتنی بڑی نہیں ہوتی تمہیں کیول اپنے آج پر دھیان دینے کی ضرورت ہے باقی سب اپنے آپ ہی ٹھیک ہو جائے گا ویقتی نے کہا مہاتما میں یہی تو نہیں کر پا رہا میں اپنے آج کے کاموں پر ہی تو دھیان نہیں دے پا رہا میں نے بہت کوشش کی لیکن میں ہر بار بھٹک جاتا ہوں میں اتیت میں کی ہوئی گلتیوں پر پشچاتاپ کرنے لگتا ہوں بھوشش کی یوجنائیں بنانے لگتا ہوں اور پھر میرا من اشانت ہو جاتا ہے آپ مجھے کوئی ایسے طریقے بتائیں جس سے میں آج پر دھیان کے اندرت کر سکوں لیکن میں لمبے سمیں تک دھیان یوگ اتیادی نہیں کر سکتا اور نہ ہی کوئی بڑی سادھنا کر سکتا اسی لئے آپ مجھے کوئی آسان طریقہ ہی بتائیں بہت دھ بھکشو نے کہا ٹھیک ہے آج میں تمہیں دس ایسے چھوٹے چھوٹے طریقے بتانے جا رہا ہوں جنہیں تم اپنے روز کے کاموں کے ساتھ بھی کر سکتے ہو یہ طریقے سننے میں تو بہت چھوٹے لگتے ہیں لیکن اگر تم نے پوری دھڑتا کے ساتھ ان کا پالن کیا تو صرف کچھ دنوں میں ہی تمہیں ان کے سکاراتمک پرنیام دکھنے شروع ہو جائیں گے اور تم اپنے ورطمان کے کاموں کو زیادہ دھیان پوروک کر پاؤگے ویکتی نے کہا جی مہاتمہ آپ مجھے وہ دس طریقے بتائے میں ضرور ان کا پالن کروں گا بودھ بکشو نے کہنا شروع کیا پہلا طریقہ ہے دھیان پوروک بھوجن کرو زیادہ تر لوگ بھوجن کرتے سمیں بھوجن کرنے پر دھیان نہیں دیتے بلکہ ان کا دھیان تو کسی سے باتیں کرنے کسی پرانے وچار میں کھوئے رہنے یا پھر کچھ دیکھنے میں ہوتا ہے جس سے ان کا من بھوجن کرنے کے دوران بھی آسان رہتا ہے جبکہ ہمیں بھوجن کی تھالی آنے کے ساتھ ہی اس کی سگند تھالی میں کونسا بھوجن پروسہ گیا ہے بھوجن دیکھنے میں کیسا ہے ان سب کا پورے دھیان پوروک نریکشن کرنا چاہیے اور من ہی من بھوجن بنانے والا اور اس بھوجن کو اگانے والے کا دھنیوات کرنا چاہیے ہر ایک نیوالے کے ساتھ بھوجن کے سواد کا آنند رہنا چاہیے نہ کہ صرف پہلے نیوالے کا اگر تم پورے پریم کے ساتھ دھیان پوروک بھوجن کو گرہن کرتے ہو تو بھوجن کے ختم ہونے تک تمہارا من ایک دم شانت ہو جائے گا اور تم اندر سے آنند محسوس کرو گے اور یہی کارن ہے کہ پرانے بھارتیہ سماج میں مون رہ کر بھوجن کرنے کی پرمپرہ رہی ہے کیونکہ مون ہو کر دھیان پوروک بھوجن کرنا بھی دھیان کرنے کا ایک طریقہ ہے اور نہ کیول بھوجن کرتے سمجھ بلکہ اگر تم روزمرہ کے انکاموں کو بھی جیسے کی چلنا، نہانا، صفائی کرنا اتیادی کو بھی دھیان پوروک کرتے ہو تو تم پورے دن خوشی اور آنند سے بھرے رہو گے بودھ بکشو نے کہا دوسرا طریقہ ہے اپنے سانسوں پر دھیان دو سانس پراکرتک روپ سے چلنے والی ایک سوابھاوک اور لائبد پرکریہ ہے جب ہم اپنی آتی جاتی سانسوں پر دھیان دیتے ہیں تو یہ ہمیں ہمارے دماغ سے نکال کر شریر میں لے جاتی ہے پرنام سوروپ ہم اپنے وچاروں کی اُلجھن، بھائے اور چنتاؤں سے مکت ہو جاتے ہیں اور یہ کام تم کسی بھی سمع کر سکتے ہو بودھ کے دوارہ بتائی گئی ویپاسنا دھیان ویدھی میں بھی اپنی آتی جاتی سانسوں پر دھیان کے اندرت کرنے کیلئے ہی کہا گیا ہے جب بھی تم تناف گرست ہو جاؤ یا خود کو وچاروں میں اُلجھا ہوا پاؤ تو ترنت اپنا دھیان اپنی آتی جاتی سانسوں کی طرف موڑ دو کچھ ہی پلو بعد تم محسوس کرو گے کہ تم شانت ہوتے جا رہے ہو تمہاری ساری اُلجھنے سارا تناو غائب ہو گیا ہے اور اگر تم لمبے سمع تک اپنے سانسوں پر دھیان کے اندرت کرنے کی عادت ڈال لیتے ہو تو تم خراب سے خراب پرستیتیوں میں بھی خود کو شانت رکھ پاؤ گے اور اپنے ورطمان کے کاموں پر زیادہ لمبے سمع تک دھیان کے اندرت کر پاؤ گے سانسوں پر دھیان دینا ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم کون ہیں ہمیں آبھاس ہوتا ہے کہ ہم وہ وچار نہیں ہیں جو ابھی ہمارے اندر چل رہا ہے بلکہ ہم تو اس سے الگ ہیں اس سے اوپر ہیں دوستوں ہم کیول اپنی سانسوں پر دھیان دے کر بہت سے نئے آیاموں کی خوج کر سکتے ہیں ہمارے پوروجو نے اس پر بہت کام کیا تھا کہ کیسے ہم کیول اپنی سانسوں پر نینترن رکھ کر ایسی ایسی چیزیں کر سکتے ہیں جو سادھاران انسانی جیون سے پرے ہیں ہم اپنی سانسوں پر دھیان دے کر خود کو ایسی ستھتی میں لا سکتے ہیں کہ جیون میں آنے والا کوئی بھی اتار چڑھاو ہمیں پریشان نہیں کر سکتا بودھ بکشو نے ویقتی سے کہا تیسرا طریقہ ہے اپنے اندریوں سے جڑی ہماری پانچ اندریوں ناک توچہ جیبھیا کان اور آنکھیں ہمارے شریر کے پرویش دوار ہیں لیکن جب ہم ویچاروں میں کھوئے رہتے ہیں تو ہم اپنی اندریوں کو انبھو نہیں کر پاتے کہ ہمارے آس پاس کیا چل رہا ہے کیسی سگند ہے کیسی دھنیا آ رہی ہے جب تک کہ یہ ساری چیزیں اتنی پربل نہ ہو کہ یہ ہمارا دھیان اپنی اور کھینچ لے ہم بس بے ہوشی میں جیے چلے جا رہے ہیں اسی لئے اپنے آس پاس کی چیزوں کو ٹھہر کر دھیان سے دیکھنے کی عادت ڈالو جیسے اپنے شریر سے ٹکراتی تھنڈی ہوا کو محسوس کرو بگیچے میں کھیلے رنگ برنگے پھولوں پر دھیان دو ان کی خوبصورتی کو نہارو پکشیوں کی آوازوں پر دھیان دو اگتے اور ڈوبتے سورج کو کچھ دیر ٹھہر کر دیکھو یہ ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں تمہیں تمہارے ورطمان سے جوڑے گی اگر تم اپنے جیون میں شانتی اور آنند کا انبھاو کرنا چاہتے ہو تو تمہیں اپنے آس پاس کی چیزوں پر دھیان دینا ہوگا تمہیں کچھ پل ٹھہر کر انہیں پریم پوروک دیکھنا اور محسوس کرنا ہوگا بودھک اکشیوں نے کہا چوتھا طریقہ ہے اپنے من میں اٹھنے والی نکاراتمک بھاوناوں کا نرکشن کرو پریشان نراشہ یا کرودھت ہونا ہم انسانوں میں عام بات ہے لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم ایسی بھاوناوں کے بہاو میں نہ آئے وہی بلکہ جب بھی ہمارے اندر کسی بھی پرکار کی نکاراتمک بھاونا اٹھی تب ہمیں ان بھاوناوں پر دھیان دینا چاہیے جیسے کہ جب تمہیں گصہ آئے یا کچھ غلط کرنے کا من کرے تو کچھ دیر ٹھہر کر دیکھو کہ اس سمیں تمہارے اندر کیسے وچار اٹھ رہے ہیں کچھ دیر میں تم محسوس کروگے کہ تم وہ وچار نہیں ہو تم ان سے الگ ہو تم انہیں دیکھتے رہو اور کچھ ہی دیر میں وہ سارے نکاراتمک وچار گائب ہو جائیں گے اور اگر تم ہر بار ایسا ہی کرتے ہو تو تم تمہاری بھاوناوں پر نینترن کرنا سیکھ جاؤ گے بکشو نے کہا پانچور طریقہ اپنے من میں اٹھنے والے ہر وچار پر بھروسہ مت کرو ہمارا من ہر سمیں انمان اور دھارنائیں بناتا رہتا ہے جو کی سچ نہیں ہوتی جیسے کہ جب بھی ہم کسی ویکتی سے ملتے ہیں یا کسی نئی چیز کو دیکھتے ہیں تو ترنت ہمارا من اس کے بارے میں اپنی پورو دھارنائیں بنانے لگتا ہے اور پھر اس چیز یا انسان کو یا تو اچھا یا برا بنا کر ہمارے سامنے پیش کرے گا اور پھر ہم اپنے وچاروں کو سچ مان کر اس انسان یا چیز کو ویسا ہی سمجھنے لگتے ہیں اور کچھ لوگ تو اپنی ہی دھارناؤں کو سچ مان لیتے ہیں اور اسی پر اڑے رہتے ہیں جبکہ ہمیں خود کو کسی بھی پرکار کی پورن دھارنہ سے سوطنتر رکھنے کا پریاز کرنا چاہیے اور پوری جاگروکتہ کے ساتھ جو چیز اصل میں جیسی ہے اسے ویسے ہی دیکھنے کا پریاز کرنا چاہیے نہ کہ اس میں اپنی طرف سے اچھا یا برائی کی چادر ڈھک دینی چاہیے اگر تم ورطمان میں رہتے ہوئے پورے ساکشی بھاو کے ساتھ بینا کسی پورو دھارنہ کے کسی بھی چیز کو دیکھتے یا سنتے ہو تو یہ تمہیں شانت اور تناو مکت رکھے گا بکشو نے کہا چھٹھا طریقہ روز کچھ دیر تک دھیان کا ابھیاس کرو دھیان کرنے کے لیے گھنٹوں بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے دن میں دس منٹ کا دھیان بھی جیون پر سکاراتمک پربھاؤ ڈال سکتا ہے روز دھیان کرنے سے ہمارے جیون میں نئی اورجہ اتصاہ شانتی اور پریرنہ کا آگمن ہوتا ہے ہم پورے دن اندر سے خوش اور شانتی محسوس کرتے ہیں روز دھیان کرنے سے تم سوابھاوک روپ سے اپنے ورطمان کے کشنوں میں رہنا سیکھ جاتے ہو بکشو نے کہا ساتوہ طریقہ جو تمہارے پاس ہے اس کے لیے آبھاری رہو زندگی میں خوشی لانے کا سب سے آسان طریقہ ہے آبھار وقت کرنا دھنیواد ادا کرنے سے نہ کیول جو چیزیں ہمارے پاس ہیں ان سے ہمیں اصلی خوشی ملتی ہے بلکہ جو ہم پانا چاہتے ہیں اسے پانے کا راستہ بھی ہمیں دکھنا شروع ہو جاتا ہے کیونکہ دھنیواد کے بھاو سے بھرا من سمسیاؤں کی طرف نہیں بلکہ ان کے سمادھان کی طرف کے اندرط ہوتا ہے جو بھی تمہارے پاس ہے اس کے لیے اس ادرش برہمانڈی شکتی کا دھنیواد ادا کرنا تمہارے جیون کو جادوی طریقے سے بدل کر رکھ سکتا ہے تمہیں یہ سوچنا چاہیے کہ تم کتنے دھنے ہو کہ تمہارے پاس ایک نشچت چیز ہے خداہرن کے لیے تمہارے پاس ایک اچھا ویفسائے ہے اور نہ جانے کتنے لوگ تمہارے جیسا ویفسائے کرنے کی اچھا رکھتے ہوں گے لیکن ان کے پاس نہیں ہے بکشو نے کہا آٹھوان طریقہ دوسروں کی باتوں کو دھیان پوروک سنو کسی دوسرے ویقتی سے بات کرتے سمجھ یہ سوچے بینا کہ اسے کیا کہنا ہے یا اس کی بات کا کیسے جواب دینا ہے تمہیں پورے دھیان پوروک سامنے والے کی باتوں کو سننا چاہیے تمہیں سامنے والے سے بات کرنی ہے اسے جواب دینے کے لیے نہیں بلکہ اس کی بھاوناوں کو سمجھنے کے لیے جب تم کسی سے بات کرو تو اپنے کان دل اور انترمن سے اس کی باتوں کو سنو اور سمجھو ایسا کرنا سامنے والے سے تمہارے رشتے کو تو مضبوط کرے گا ہی ساتھی یہ تمہارے لیے ایک ابھیاس ہے اپنے دھیرے اور ایک آگرتہ کو بڑھانے کا اور جب ہم زیادہ سنتے اور کم بولتے ہیں تو ہم بہت سی پریشانیوں سے بھی بچ جاتے ہیں جس سے ہمارا مانسک تناو بھی کم رہتا ہے اور یاد رکھو کسی بھی انسان کی باتوں کو دھیان پوروک سننا اسے سممان دینے کا سب سے اچھا طریقہ ہے بھکشو نے آگے کہا نوہا طریقہ اپنے مہتوپورن کاموں کے لیے ایک سمیہ نردھارت کرو تمہیں اپنے دن کے کچھ سمیہ کو مہتوپورن کاموں کے لیے نشچت رکھنا چاہیے جیسے کام کا سمیہ نہانے کا سمیہ صفائی کا سمیہ کھانے کا سمیہ مہتوپورن کاموں کو سمیہ کے ساتھ بانٹنا یا سنشچت کرتا ہے کہ وہ چیزیں بینا کسی بادھا کے نیمیت روپ سے ہوتی رہیں دن کے صحیح سمیہ پر صحیح کام کو کرنا ہمارے جیون میں انوشاسن لاتا ہے اور انوشاسن سے جیون میں شانتی اور خوشی آتی ہے بکشو نے کہا دسوہ اور انتیم طریقہ اپنے روزمرہ کے کاموں میں جاگ روکتہ لانے کا پریاس کرو تم جب بھی کسی کام کو کرو تو اسے ورطمان میں رہ کر کرنے کی کوشش کرو ہر بار تمہارا من اپنے وچاروں میں کھو جائے گا لیکن تمہیں پھر سے خود کو ورطمان کشنوں میں واپس لانا ہے اور یہ تمہیں ہر بار کرنا ہے جب تک کہ یہ تمہاری عادت نہ بن جائے اور ساتھ ہی تم یہ دیکھنے کا بھی پریاس کرو کہ اس کام کو کرتے وقت تمہارے اندر کس طرح کے وچار اٹھ رہے ہیں یہ ایک چھوٹا سا ابھیاس تمہیں ورطمان میں جینے میں تمہاری مدد کرے گا بکشو نے آگے کہا شانتی اور آنند کوئی گھٹنا نہیں ہے بلکہ یہ ایک پرکریہ ہے جو ہمارے جیون کے ساتھ ساتھ چلتی ہے اگر ہم جاگروک رہ کر جینا سیکھ جاتے ہیں اتنا کہہ کر بودھ بکشو مون ہو گئے اور وہ حویہ پاری ان کا دھنیواد کرتے ہوئے وہاں سے چلا گیا تو درشکو چلیے اب تناو کے اوپر ہمارے دوسرے کہانی کی شروعات کرتے ہیں ایک بار ایک بڑے راجج کے راجہ کو ایک سنیاسی سے پریم ہو گیا سنیاسی رہتا تھا راجج کے پاس والے ایک جنگل میں وہ ایک پیڑ کے نیچے اپنی دھنی رمائے بیٹھا رہتا اپنی مستی میں مستی بینا کسی چنتہ بینا کسی تناو کی اس کی شانتی لوگوں کو اپنی طرف آکرشت کرتی جو بھی اس کے پاس بیٹھتا اس کا من بھی شانت ہو جاتا اس سنیاسی کی عدبھت شانتی لوگوں سے دولار کرتی ان کو اپنی طرف چمبک کی طرح آکرشت کرتی آس پاس کے گام کے لوگ جب بھی اپنی کوئی سمسیا لے کر اس سنیاسی کے پاس آتے ہی تو وہ جھٹ سے انہیں ان کی سمسیا کا سمادھان سجھاو دیتا اس سنیاسی کی پرسدھی دور گاموں تک پھیل چکی تھی دھیرے دھیرے یہ بات راجے کے راجہ تک پہنچی تو ایک دن راجہ بھی اپنے منتری کے ساتھ اس سنیاسی سے ملنے پہنچا سنیاسی کی شبدوں کی مٹھاس اور عدبھت شانتی نے راجہ کو بھی اپنی طرف آکرشت کر لیا اب تو راجہ روز شام کو راج کاج کے کاموں سے تھوڑا وقت نکال کر سنیاسی سے ملنے آنے لگا دھیرے دھیرے راجہ کا سنیاسی کے پرتیپریم اتنا پرگاڑ ہو گیا کہ اب تو وہ سنیاسی سے ایک پل کے لیے بھی دور نہیں رہنا چاہتا تھا ایک شام وہ جب اڑ گیا کہ آج تو آپ کو میرے محل میں چلنا ہی پڑے گا سنیاسی نے خوب منہ کیا طرح طرح کے کارن بتائے لیکن راجہ نے سنیاسی کی ایک نہ سنی انتطح سنیاسی کو راجہ کے محل آنا ہی پڑا راجہ محل میں سنیاسی کو اپنی ہی طرح کی سوکشم گدی دیتا اسے پورا مان سممان دیتا راجہ سبحہ میں سنیاسی راجہ سے کیول ایک سیڑھی نیچے کی کرسی پر ہی بیٹھتا دونوں ہمیشہ ساتھ رہتے ایک بار دونوں ایک جنگل میں شکار کے لیے گئے اور شکار کا پیچھا کرتے کرتے راستہ ہی بھٹک گئے دونوں اکیلے ہی گئے تھے ان کے ساتھ کوئی سینک اتیادی نہیں تھا سنیاسی راجہ اور ان کا گھوڑا یہ تین ہی تھے راستہ کھوچتے کھوچتے سبح سے شام ہو گئی لیکن انہیں محل واپس لوٹنے کا راستہ نہیں ملا دونوں بہت تھک چکے تھے اور انہیں زوروں کی بھوک بھی لگی تھی لیکن کچھ کھانے کو نہیں مل رہا تھا تب ہی راجہ کی نظر ورکش پر لگے ایک پھل پر پڑی اس ورکش پر کیول ایک ہی پھل لگا ہوا تھا راجہ نے ترنت پیڑ پر چڑھ کر اس ایک پھل کو توڑ دیا راجہ کا من تو کر رہا تھا کہ وہ اس پورے ہی پھل کو کھا لیے لیکن وہ اس سنیاسی سے پریم ہی اتنا کرتا تھا کہ وہ اسے بینا کھلائے کچھ بھی نہیں کھاتا تھا راجہ نے پھل کے چھے ٹکڑے کیے اور اس میں سے تین ٹکڑے سنیاسی کو دینے لگا پہلے تو سنیاسی نے پھل لینے سے منہ کیا لیکن پھر راجہ کے بار بار آگرہ کرنے پر اس نے وہ تینوں ٹکڑے لے لیے اور انہیں کھانے لگا اپنے حصے کے پھل کھانے کے بعد سنیاسی نے کہا واہ ادبھت مزا آ گیا اتنے سوادشت پھل تو میں نے اپنی زندگی میں آج سے پہلے کبھی نہیں کھائے کرپیا کر ایک پھل اور دے دیجئے وہ راجہ اس سنیاسی سے بہت پریم کرتا تھا اس لیے اس نے اپنے حصے میں سے بلکہ ایک بھاگ سنیاسی کو اور دے دی وہ سنیاسی اس پھل کو کھانے کے بعد کہتا ہے ادبھت اتنے سوادشت کرپیا کر ایک پھل اور دے دے اس سنیاسی کی یہ بات سن راجہ کو تھوڑا برا لگتا ہے کیونکہ پھل ایک ہی تھا اور بھوکے دونوں تھے لیکن اس راجہ کا اس سنیاسی کے پرتی پریم بھی اتنا تھا کہ وہ اپنے حصے میں سے دوسرا بھاگ بھی اس سنیاسی کو دے دیتا ہے وہ سنیاسی جھٹ سے اس دوسرے بھاگ کو بھی کھا لیتا ہے اور کہتا ہے واہ بہت خوب آنند آ گیا اگر ایک پھل اور مل جائے تو مزا ہی آ جائے کرپیا کر ایک پھل اور دے دیجئے یہ سن راجہ اس سنیاسی سے کہتا ہے یہ تو غلط ہے بھوکا تو میں بھی ہوں کم سے کم ایک تو کھانے دو تب ہی سنیاسی لپک کر راجہ کے ہاتھ سے وہ آخری پھل بھی چھین لیتا ہے راجہ نے کہا رکو اب تو تم ساری سیمائیں لانگ رہے ہو میں تم سے اتنا پریم کرتا ہوں تم مجھ سے ذرا بھی پریم نہیں کرتے کیا تمہیں میری بھوک نہیں دکھ رہی میں بھی تو تمہارے ساتھ صبح سے بھٹک رہا ہوں اتنا کہہ کر راجہ نے وہ آخری پھل سنیاسی کے ہاتھ سے چھین لیا اور اپنے موہوں میں رکھ لیا جیسے ہی راجہ نے اس پھل کو اپنے موہوں میں رکھا ترنت ہی اسے تھوپ دیا کیونکہ وہ پھل کڑوا زہر تھا اتنا کڑوا جس کی کوئی سیمہ نہیں راجہ نے اس سنیاسی سے کہا تم پاگل ہو اتنا کڑوا پھل تم نے کیسے کھا لیا تم نے مجھ سے شکایت کیوں نہیں کی اس سنیاسی نے کہا جن ہاتھوں سے اتنے میٹھے پھل کھانے کو ملے ہیں ان کی شکایت وہ بھی صرف ایک کڑوا پھل کے لیے اچتنا تھی یہ سن راجہ اس سنیاسی کو اپنے گلے سے لگا لیتا ہے دوستو وہ راجہ ہماری زندگی ہے اور وہ سنیاسی ہم خود ہماری زندگی نے ہمیں نہ جانے کتنے سارے میٹھے پھل دیئے ہیں لیکن ہم ہمیشہ ان تھوڑے سے کڑوے پھلوں کے لیے شکایت کرتے رہتے ہیں جو زندگی نے ہمیں دیئے ہیں ہماری زندگی میں ہزاروں اچھی چیزیں ہیں لیکن ہم کچھ تھوڑی سی خراب چیزوں کے لیے ہمیشہ روتے رہتے ہیں زندگی کو قسمت کو ماں باپ کو پرستیتیوں کو دوش دیتے رہتے ہیں جبکہ جیون کی زیادہ تر پریشانیاں ہم نے خود ہی پیدا کی ہوتی ہیں اپنے سمیہ کو برباد کر کے لالچ کر کے جھوٹ بول کر محنت نہ کر کے لیکن ہم خود کے اندر جھانکنے کی بجائے دوسروں کو دوش دیتے رہتے ہیں ہم زندگی کے اچھائیوں کو دیکھ ہی نہیں پاتے بس اسی بات میں الجے رہتے ہیں کہ جیون میں کون کون سی کمیاں ہیں اور یہی سب سے بڑی وجہ ہے ہماری دکھ کی چنتہ کی پریشانی کی اسفلتہ کی کیونکہ جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے ہم اس کے لیے آبھار سے بھرے ہوئے ہیں ہمارے اندر کیول شکایتیں ہیں اس لیے جو کچھ بھی آپ کے پاس ہے اس کے لیے سو بھاگی سے بھر جاؤ دھنیواد ادا کرو اس برہمانڈی شکتی کا آپ کو یہ سب دینے کے لیے ہم جس بھی چیز کے لیے آبھار سے بھر جاتے ہیں وہ چیزیں کئی گناہ ہو کر ہمارے پاس واپس آتی ہیں اس لیے آپ کے جیون میں جو کچھ بھی اچھا ہو رہا ہے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ کئی گناہ ہو کر آپ کے پاس واپس آئے تو اب ہر اس چیز کے پرتی اب وہ بھاگی سے بھر جاؤ پھر چاہے وہ دھن ہو اچھے رشتے ہو مان سممان یا پد پرتشتھا اچانک سے آپ محسوس کریں گے کہ جن چیزوں جن رشتوں سے آپ کو خوشی نہیں مل رہی تھی جو چیزیں آپ کو خراب لگتی تھی جن کے لیے آپ کے اندر کوئی سممان نہیں تھا آپ ان سے سنتشت نہیں تھے انہی چیزوں انہی رشتوں سے آپ کو خوشی ملنے لگی ہے آپ زیادہ سنتشت اور خوش رہنے رکھیں گے دھنیواد کا بھاو یعنی پاور آف گریٹیٹیوڈ انسانی جیون کے لیے کسی چمتکار سے کم نہیں ہے کیونکہ یہ ہمارے ویچاروں کو پوزیٹیوٹی کی اور لے جاتا ہے دوستوں اگر ہم ایک کاغج دے کر اس میں ایک طرف یہ لکھیں کہ ہمارے پاس کیا کیا ہے اور دوسری طرف یہ لکھیں کہ جیون میں کون کون سی کمیاں ہیں تب ہم جان پائیں گے کہ جو اچھی چیزیں ہمارے پاس ہیں ان کی لسٹ تو ختم ہی نہیں ہو رہی لیکن کاغج کے دوسری اور کہ جیون میں کون کون سی کمیاں ہیں تو ہم پائیں گے کہ وہاں کیول اتنی ہی کمیاں ہیں جنہیں ہم اپنی انگلیوں میں گن کر ہی ختم کر سکتے جیسے کہ دھن کی کمی سمائے کی کمی رشتوں میں کڑواہٹ اتیادی اور جیون کی زیادہ تر سمسیائیں ہماری خود کی بنائی ہوئی ہیں اگر ہم چاہے تو تھوڑی سی زیادہ محنت کر کے اپنے سمائے کا صحیح اپیوگ کر کے اپنے رشتوں کو تھوڑا سا زیادہ سمائے اور سممان دے کر اپنے جیون کی زیادہ تر سمسیاؤں کو ختم کر سکتے ہیں لیکن ہمارا دھیان سمادھان کی بجائے سمسیہ کی طرف زیادہ ہوتا ہے اور یہی ہمارے دکھ اور تناو کا ایک بڑا کارن ہے اگر ہم دھیان سے دیکھیں تو ہمارے آس پاس ہی ایسی بہت سی چیزیں ہیں جن کے لیے ہم اس پل کا دھنیواد کر سکتے ہیں سوچ ہوا پینے کے لیے ساف پانی سوست شریر ہماری آنکھیں ہمارے کان ہاتھ پیر اتیادی اچھی آنکھوں کا ہونا کتنا بڑا سو بھاگیا ہے یا اس انسان سے پوچھو جو اندھا ہے اچھے کانوں کی قیمت اس سے پوچھو جو بہرا ہے سوست شریر کا محتو اس سے پوچھو جو بیمار ہے اگر ایسے لوگوں کو ایک چیز وردان پرابت کرنے کا کیول ایک موقع ملے تو یہ لوگ سب سے پہلے اپنے شریر کو سوست کرنے کا وردان مانگیں گے اس لیے اگر ہمارے پاس ایک سوست شریر ہے تو اس کے لیے اس پل کا دھنیواد تو بنتا ہے اگر آج رات ہم اچھا کھانا کھا پا رہے ہیں تو اس کے لیے بھی اس پل کا دھنیواد کرو کیونکہ آج رات دنیا میں لاکھوں لوگ بھوکے سونے والے ہیں کم سے کم ہم ان میں سے تو نہیں ہیں پرانے چائنہ میں ایک بہت بڑا سنیاسی ہوا مجھے اس کا نام یاد نہیں آ رہا ایک بار وہ اپنے کچھ ششیوں کے ساتھ ندی سے سنان کر واپس لوٹ رہا تھا تب ہی اچانک اس کا پیر راستے میں پڑے ایک پتھر سے ٹکرا گیا اس کے انگوٹھے میں زوروں کی چوٹ لگی اور اس کا پورا پیر لہو لوہان ہو گیا لیکن اس سنیاسی نے ترنت ہی اس پتھر کو اٹھا کر راستے سے کنارے پھینکا اور ہاتھ جوڑ کر پرماتما کا دھنیواد کرنے لگا یہ دیکھ کر اس کے ششیوں نے پوچھا آپ یہ کیا کر رہے ہیں یہ بھی کوئی دھنیواد کرنے والی بات ہے سنیاسی نے کہا دھنیواد کر رہا ہوں کہ انگوٹھے کے چوٹ سے ہی کام ہو گیا ورنہ سر کے بل بھی گر سکتا تھا سر بھی پھوٹ سکتا تھا جان بھی جا سکتی تھی اسی لیے دھنیواد کر رہا ہوں کہ صرف اتنا سا درد دے کر ہی مجھے بڑے درد کو سہنے سے ہی بچا لیا اگر ایسے انسان کو کوئی کشت بھی ہوتا ہے تب ہی وہ آبھار پرکٹ کرتا ہے کہ چلو اتنے کشت سے ہی کام چل گیا ورنہ زیادہ بھی سہنا پڑ سکتا تھا اب ایسی سوچ رکھنے والے انسان کو کونسی پریشانی دکھ دے سکتی ہے اس لیے کہا جاتا ہے کہ دھنیواد بڑے سے بڑے دکھ کو سہنے کی کشمتہ دیتا ہے اس لیے سو بھاگے سے بھرو ان ساری سکاراتمک چیزوں کے لیے جو آپ کے پاس ہیں یہی تناو اور چنتہ سے مکتی کا سوتر ہے تو درش کو چلیے اب تناو کے اوپر ہمارے تیسرے کہانی کی شروعات کرتے ہیں ایک راجے کے راجہ کی یہ عادت تھی کہ وہ اکثر بھیش بدل کر اپنے راجے میں گھوما کرتا تھا تاکہ وہ اپنے پرجا کی اصلی ضرورتوں کے بارے میں جان سکے اور راجے میں چل رہے غلط کاموں وہ سرکشہ کی استحتی کی جانکاری حاصل کر سکے ایسے ہی ایک دن اپنے منطری کے ساتھ بھیش بدل کر گھومتے ہوئے راجہ اپنے راجے کی انتم چھوڑ تک پہنچ جاتا ہے وہاں پہنچ کر راجہ ایک بہت ہی چونکہ دینے والی گھٹنا دیکھتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ ایک انسان سڑک کے بیچوں بیچ لیٹا ہوا ہے لیکن کوئی بھی اس کی مدد نہیں کر رہا لوگ اس کے آس پاس سے نکل تو رہے ہیں لیکن کوئی بھی اس پر دھیان نہیں دے رہا ہے یہ دیکھ کر راجہ خود ہی اس پڑے ہوئے ویقتی کی مدد کرنے جاتا ہے راجہ جیسے ہی اس ویقتی کے پاس پہنچ کر اس کو اٹھانے کی کوشش کرتا ہے اسے پتا چلتا ہے کہ ویقتی تو پہلے سے ہی مرا ہوا ہے یہ دیکھ کر راجہ مدد کے لیے لوگوں کو آواز لگاتا ہے لیکن جو بھی وہاں سے گزرتا اس مرے ہوئے ویقتی کو دیکھ کر اپنا موہ بناتا اور وہاں سے چلا جاتا اس طرح سے کوئی بھی راجہ کی مدد کرنے کے لیے نہیں رکا انت میں راجہ نہیں وہاں سے گزرنے والے ایک ویقتی کا ہاتھ پکڑ کر اسے روکتے ہوئے پوچھا میں نے لوگوں کو اس کی مدد کے لیے آواز لگائی لیکن کوئی بھی اس کے پاس تک نہیں آیا آخر ایسی کیا بات ہے کہ لوگ اس ویقتی کو چھونا تک نہیں چاہتے یہ سنتے ہی اس ویقتی نے موہ بناتے ہوئے جواب دیا سب اس کے کرموں کا پھل ہے یہ ہمارے نگر کا سب سے بڑا پاپی ہے اس نے اپنے پورے جیونکال میں صرف برے کرم کیے ہیں یہ کہتا ہوا وہ ویقتی بھی وہاں سے چلا گیا اس راہگیر کے موہ سے ایسی باتیں سن کر راجہ اپنے منتری کی مدد سے اس مرد ویقتی کو اٹھاتا ہے اور لوگوں سے پتہ پوچھ کر اسے اس کے گھر تک لے جاتا ہے اپنی مرد پتی کو دیکھ کر اس کی پتنی زھوڑ زھوڑ سے رونے لگتی ہے تب ہی تھوڑی دیر بعد راجہ اس کی پتنی سے لوگوں کا اس کے پتی کے پرتی جو گیا بھار تھا اس کے بارے میں بتاتا ہے جو اس نے سڑک پر دیکھا تھا راجہ کی باتیں سن کر اس کی پتنی نے اپنے پتی کی طرف سممان بھری درشتی سے دیکھتے ہوئے پورے آتم وشواس کے ساتھ کہا میں اس بات کو ابھی صد کر سکتی ہوں کہ میرے پتی ایک بہت ہی اچھے انسان تھے یہ سن کر راجہ چونک جاتا ہے اور کہتا ہے لیکن لوگ تو کہہ رہے تھے کہ یہ ایک پاپی ویکتی ہے یہاں تک کی لوگ اس سے اتنی نفرت کرتے تھے کہ وہ اس کے مرت شریر کو چھونے تک کو بھی تیار نہیں ہیں یہ سن اس کی پتنی نے راجہ سے کہا آپ صحیح کہہ رہے ہیں اور مجھے بھی لوگوں سے یہی امید ہے کیونکہ لوگوں نے تو ہمیشہ ہی میرے پتی کو گلت جگہوں پر جاتے ہوئے دیکھا ہے لیکن سچائی تو یہ ہے کہ میرے پتی ہر روز شراب کی دکان پر جاتے تھے اور وہاں سے شراب کی کچھ بوتلیں خرید لاتے اور پھر اس پوری شراب کو نالی میں پھیک دے تھے یہ کہتے ہوئے کہ مجھے امید ہے کہ اس سے وہ لوگ برے کرم کرنے سے بچ جائیں گے جو اس شراب کو پینے والے تھے پھر اس کے بعد رات میں میرے پتی ان ستریوں کے پاس جاتے ہیں جو دےہ ویاپار کر کے اپنا جیون یاپن کرتی ہیں ان میں سے کچھ ستریوں کو وہاں پورے رات کی قیمت دے کر انہیں دروازہ بند کر لینے کے لیے کہتے جس سے کم سے کم اس رات تو ان کے پاس کوئی نہ جائے اس کے بعد وہاں گھر واپس آتے ہی اور بھگوان کا دھنیواد ادا کرتے کہ ان کی کرپا سے ہی آج وہاں کچھ اور دو پر ہو رہے اتیاجار کو کم کر سکے اور کچھ جوان لڑکوں کو غلط کرم کرنے سے روک سکے تو لوگ اکثر میرے پتی کو ایسی جگہوں پر جاتے ہوئے دیکھتے تھے اور سمجھتے تھے کہ میرے پتی شرابی اور خراب نیت کے ہیں میں اکثر اپنے پتی سے کہتی تھی کہ یاد رکھنا جب تم مروگے تو کوئی تمہیں چھوے گا بھی نہیں اور تمہاری ارثی کو بھی کوئی کندھا دینے والا نہیں ہوگا میری اس بات پر اکثر میرے پتی ہنس دیتے اور کہتے تم دیکھنا میری انتیم یاترہ پر سویم راجہ اور اس شہر کی سب سے بڑے اور سممانت لوگ میری ارثی کو کندھا دیں گے اور میری انتیم کریا کرم کو پورا کریں گے اس کی پتنی کے موہ سے ایسی باتیں سن کر راجہ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے کہا میں ہی اس راجہ کا راجہ ہوں اور کل صبح میں اور میرے منتری اس کی آخری یاترہ پر اس کی ارثی کو کندھا دیں گے اور اس کا انتیم سنسکار کریں گے ہم بھی اکثر یہی سوچتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے اور اپنی اس سوچ کی وجہ سے ہم کبھی بھی وہ نہیں کر پاتے جو ہم کرنا چاہتے ہیں جسے کرنے سے سچ میں ہمیں خوشی ملتی ہے تو اس کہانی سے ہمیں یہی سیکھ ملتی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے اس بات کی پروہ کیے بینا ہمیں وہ کرنا چاہیے جو کرنا صحیح ہے جسے کرنے سے ہم سچ میں خوش رہ سکتے ہیں کیونکہ جب ہمارے اچھے کرموں کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا ہے تو صرف بھگوان دیکھ رہا ہوتا ہے دوستو میں امید کرتا ہوں کہ یہ کہانی سننے سے آپ کے جیون میں اچھے بدلاؤ آئے ہوں گے آپ کو اس ویڈیو سے کیا سیکھنے ملا یہ کومنٹ کر کے ضرور بتائے اور اپنے پریوار دوستو یا آپ کے قریبی انسان کے ساتھ یہ کہانی شیئر کر کے انہیں بھی اس گیان سے پرچت کروائے باقی اگر آپ کو یہ ویڈیو دل سے اچھی لگی ہو تب ہی اس ویڈیو کو لائک کر دینا اور آپ نے اب تک اس چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دینا آپ کا ہر دن شب ہو اور خوشیوں سے آپ کا جیون بھرا رہے دھنیواد نمو بدھائے موسیقا 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 موسیقی